جیز عبید علی ریکی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو جناب سپیکر صاحب آپ نے مجھے موقع دیا کاش آپ مجھے جب سی ایم صاحب جام صاحب بیٹھتے تھے آپ مجھے اس ٹھے موقع دیتا پھر صحیح تھا ابھی بھی فانانس منسٹر صاحب بیٹھے ہیں جناب سپیکر صاحب دو سال گزرے ہیں پہلا سال کا جو بجٹ تھا یہ نائلائکوں کے وجہ اس نے کورٹ نے اس ٹھے کر کے چلا گیا جناب سپیکر صاحب انیس بیس کا جب بجٹ آیا جناب سپیکر صاحب اس میں بھی اسی طرح ہم اپوزیشن خاص اور پرواشق کو اس لوگوں نے نظر انداز کیا اور یہ جناب سپیکر صاحب بیس اکیس کا بجٹ آ گیا مختصر کچھ ڈسٹرکوں کا نام آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کیج آٹھ ارب پچاس کروڑ یہ کان کا انصاف ہے جناب سپیکر صاحب جوب چھ ارب اسی کروڑ خوزدار چار ارب کچھی چار ارب اسی طرح جناب سپیکر صاحب یہ دو دن پی ایس ڈی پی کو میں نے سٹیڈی کر کے ایک ایک سپے کو دیکھ کے یہ حال ہے سوائے اپوزیشن کے الکونگ پہ خاص اور پر واشق کے جناب سپیکر صاحب واشق کے ایجوکیشن کے حوالے پہ پبلک ایلتھ کے حوالے پہ زیرو ہے منسٹر سردار یاروہ صاحب یہاں پہ نہیں بیٹھے ہیں جناب سپیکر صاحب یہ کہان کا انصاف ہے یہ انصاف اوپر اللہ ہے دیکھ رہا ہے ایسا جیسا ظالم جیسا ملک نصیر صاحب نے کہا یہ ہمارے ڈسٹکوں میں ظلم کر رہے ہیں مداخلت تو اپنے جگہ میں اگر ہمارے ڈسٹک میں چاہے واشق میں مجھے فنڈ نہیں دے دے مگر میرے ہلکے میں چاہے ماشکل ہے واشق ہے بے سیما ہے ناگ ہے بلوچستان میں دوسرا بڑا رکبے کے حوالے سے واشق ڈسٹک ہے اس علاقے میں آپ فانانس منسٹر صاحب ظہور صاحب ظہور صاحب آپ آپ کو میں نے تین چھار دفعہ پی ایس ڈی پی سے پہلے کچھ تجویز میں نے آپ کو دیا میں نے کہا یہ میرا ذات کے نہیں ہے آپ اس علاقے میں خود ترکیاتی کام کرے چاہے ہیلتھ کے ہوں گے چاہے ایڈوکیشن کے ہوں گے چاہے جو بھی ہوں گے مگر واشق کو اس دفعہ پھر اس لوگوں نے جناب سپیکر صاحب نظر انداز کیا جناب سپیکر صاحب ایک لیٹر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا یہ انیس جون کو سبجیک پڑھتا ہوں سٹیبلشمنٹ اوف ایڈوکیشن سٹیز ان پی پی موڈ ان مین ٹاؤنز اوف بلوچستان ایڈوکیشن سٹی پروگرام میں جناب سپیکر صاحب ستائیس ڈسٹکوں کا نام شامل ہے سوائے واشق بدبخت کا یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں انشاءاللہ ایسا ظالم کو انشاءاللہ ایک دن اللہ پکڑے گا انشاءاللہ ایک دن پکڑو گو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو مجھ سے پوچھے گا فانان صاحب ظہور صاحب انشاءاللہ پوچھے گا کہ آپ نے اس ڈسٹک کو آپ نے کیوں ایسا نظر انداز کیا مگر جناب سپیکر صاحب کیا کہے کدھر جائیں یہی اسیمبلی فورم میں بات کرنا ہمارے حق ہے ہم بات کریں گے وہ سن لے وہ نیئے سے جام صاحب یہاں پہ بیٹھے تھے ہمارے پالیوانی لیڈر ملک نصیر صاحب بات کر رہے تھے کاشو لوگ نہیں ہستے ہمارے مزاق نہیں اڑائے کریں جناب سپیکر صاحب اگر ہمیں فنڈ ہمارے علاقے میں نہیں دیتے ہیں مداخلت بدستور ہے مگر ہمارے مزاق نہیں کریں ہمیں حوام نے اوڑ دے کر آیا ہوا ہے ہم نے حوام ہم سیلیکٹڈ نہیں ہے ہمیں حوام نے ہمیں اور دے کر یہاں پہ اسیملی میں بیجا ہوا ہے جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب ایک رمضان میں ماشکیر روڈ میں وہاں پہ فیملی کوئی جا رہا تھا رات کی دس بجے ڈاکون نے فارن کر کے ایک بچی کو گولی لگا تقریباً بیس پچیس دن ٹراما سینٹر میں ہوا ابھی تک اس کے قاتل ابھی تک گرفتار نہیں ہو رہے ہیں جیسا تربت میں ڈنک کے واقعہ ہے وہ بھی اسی طرح ہے یہ حالت ہے گورنمنٹ کا ڈاکون فیرنگ کر کے جاتے ہیں مگر گرفتار نہیں ہوتے ہیں اسلاح اسلوں کے ساتھ ہے جناب سپیکر صاحب یہ ظلم یہ جو ظلم ہمارے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہیں یہ جو نائنصافی ہمارے جسٹکوں میں کر رہے ہیں اس کو کبھی برداشت نہیں کریں گے جناب سپیکر صاحب آخر آخر میں انشاءاللہ عدالت کے بھی رجوع کریں گے انشاءاللہ ہم تئیس ایم پی کھلو یا پرسو انشاءاللہ آئی کورٹ میں جائیں گے اس پی ایس ڈی پی کو اٹھا کے جو وعدیں اس لوگوں نے کیے تھے جناب سپیکر صاحب وہ میرے جسٹکوں چلے گئے کدھر ہے منسٹر وہ بھی چلے گئے وہ بھی چلے گئے سردر عبدالرامان بھی چلے گئی تینوں نے وعدہ کیے ہیں وعدہ نہیں نبائے یہ یہ حالت ہے جناب سپیکر صاحب ابھی میں اپنے بات کا مختصر کرتا ہوں میں ابھی جو جسٹک واشک اس لوگوں نے نظرانداز کیا ہوا ہے جناب سپیکر صاحب میرا جسٹک کوٹ ڈسٹک ہے جو بے سیمان ناک شنگر ابھی تک خون اس سرزمین اس پاکستان کیلئے بہا رہے ہیں وہ لوگوں کو کم از کم آپ کچھ نہیں دے سکتے ہیں کم از کم اس لوگوں کو پانی ایڈوکیشن یا ہائل یہ کم از کم اس لوگوں کو دے دیں یہ کہاں کہ انصاف ہے ہم محیب وطن ہے پاکستان ہونے کا فخر کرتے ہیں جہاں بھی ہوتے ہیں بیسے مان ناک شنگر ایسے ایسے علاقے ہیں کوئی پروگرام ہوتا ہے وہاں پہ سب سے پہلے یہ محیب وطن کہتا ہے پاکستان زندہ بات ابھی بھی کہیں گے مگر اس طرح سی ایم جیسے سی ایم جیسے کہ اس جیسے جسٹک کو نظر انداز کیا ہو ہے یہ ہم کبھی ورداشت نہیں کریں گے جناب سپیکر صاحب ابھی میں اپنا بات کے مختصر کرتا ہوں ابھی میں جناب سپیکر صاحب واک آؤٹ کرتا ہوں اس وجہ سے کہ ایسا ظالم کہ اس لوگوں نے میرے جسٹک کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے بجائے اس پرسی میں بیٹنے پہ میں ابھی واک آؤٹ کرتا ہوں جناب سپیکر صاحب تینکیو جناب تینکیو جناب